اسلام علیکم ویلکم ایک تو میر چینل فیشل ہیئر پہ ہم آج بات کریں گے فیشل ہیئر بہت ہی کامن سا ایک ایشو ہے لڑکیوں میں ہر تیسری لڑکی کو فیشل ہیئر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور کچھ کو ہرمنز کی وجہ سے ہوتے ہیں کچھ کو جنیٹیکل ہی ہوتے ہیں جیسا کہ مجھے ہیں اور کچھ کو آج کل ہم جیسے 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 کھانے ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں جنک وغیرہ تو اس وجہ سے بھی اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ گروہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آج کل چھوٹی چھوٹی بچوں میں اتنے فیشل ہیئر ہیں کیونکہ بچپن صحیح کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جنک اور یہ وہ تو اس وجہ سے فیشل ہیئر ہو جاتے ہیں آج ہم اس سے بات کریں گے کہ اگر ہو گئے ہیں جنیٹیکل ہی ہیں ہارمونز کی وجہ سے ہیں تو کس طرح سے ہم ان کو ہتم کریں پرمنینٹلی بلکل بھی ہتم نہیں ہوں گے یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیزر اور وغیرہ سے ہتم ہو جاتے ہیں بلکل پرمنینٹ لیکن نہیں ہوتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اور ہوتے ہیں کم لیکن چھ سات ماہ بعد دوبارہ سے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بلکہ اسی طرح سے گروہ کرتے ہیں تو اریکا ویکس میں کرتی ہوں میں نے بہت ساری ویکسز یوز کی ہیں اور تکیباً چار پانچ سال سے میں اریکا ویکسز یوز کر رہی ہوں آپ زیادہ ایکسپیرینس اور ویکسز یوز کرنے کے بعد میں ایک کنکلوجن پہ جو پہنچی ہوں کہ ریکا ویکسز سے بہتر اور کنوینینٹ کوئی بھی ویکس نہیں ہے ریکا ویکس میں نے دراز سے آرڈر کی ہے آپ بھی دراز سے کر سکتے ہیں میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی جہاں سے میں بہت بار پرچیز کر چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرائیس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو سیل کر رہے ہیں سالونی راڈ پیکس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن سالونی پہ فلیورز جو ہیں وہ شوارٹ ہی رہتے ہیں تو دراز سے آپ کر لیں جہاں سے میں کر رہی ہوں اور یہ اوریجنل ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکل نہیں ہے لوکل آپ نے کوئی بھی ویکس یوز نہیں کرنے اپنے فیس پہ بہت ہی گھٹیا ہوتی ہیں چائنہ کوپیز اور آپ کہلیں کہ سستی کوپیز آ رہی ہیں ریکہ کی لوکل میں وہ بلکل بھی یوز مت کریے گا ریکہ آپ نے برازیلین ریکہ ویکس جو ہے وہ یوز کرنی ہے اٹالین میڈ اور کافی سالیڈ ہوتی ہے میں نے اس پہ ساری انسٹرکشنز ہوتی ہیں تقریباً آپ اس کو اپن کرنے کے بعد دو سال تک بھی یوز کر سکتے ہیں آرام سے 24 منت تک اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی کافی زیادہ ہے اور ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ اوپر دی بھی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ گائیڈ کر دیتی ہوں سالیڈ فارم ہے اس کے ساتھ آپ ایک ہیٹر بھی لے لے تو آپ کا ایک لائف لانگ چلے گا بڑا آرام سے اور کنوینیٹ رہے گا جب بھی آپ کو کرنی ہو ویکس آرام سے گھر پر کریں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پالرز ویہر سے کرواتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ایک تو پتہ نہیں ہائیجینک نہیں ہوتی چیزیں ان کی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ریکہ ویکس خود لے لیں ایک ہیٹر لے لیں اور سپیچولا لے لیں اپنا ایک وڈن سپیچولا یہ بھی میں نے دراز سے لیا تو سارے لنکس جو ہے نا وہ ڈسکرپشن بڈاکس میں دے دوں گی تو آرام سے آپ جو ہے نا گھر پر ایزیلی کر سکتے ہیں بلکل پینلیس ویکس ہے میں نے اس کو نا ہیٹر میں ملٹ کر لیا ہے کیونکہ کافی ہارٹ تھی تو تقریباً دس پندرہ منٹ میں یہ ملٹ ہوتی ہے اور ہیٹر میں شوہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی حالت بہت ہی نازک ہوئی بھی تھی تو اس لئے میں ہیٹر کو شوہ نہیں کر رہی تو ہیٹر میں میں نے یہ اس کو ملٹ کر لیا ہے اگر ہیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو چولے پہ بھی کر سکتے ہیں ملٹ تو بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے اور میں ابھی ایک ہلکا سا میں آپ کو دیمو دے رہی ہوں کہ وہ ہاتھ پہ کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنی ہے ملٹ ہو جائے گی جب تو آپ نے اپنے ہاتھ پہ جہاں بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالوں کی گروت کی ڈائریکشن میں آپ نے لگانی ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن پہ آپ نے اس کو فوراں سے پل کر دینا ہے جب یہ ہارڈ ہو جائے گی سوک جائے گی جب تو سارے بال بھریک ہوں موٹے ہوں پتلے ہوں جیسے بھی ہوں تو آرام سے یہ نکال دیتی ہے اور پین لیس ہے پین نہیں ہوتی ہے ہلکی سی پین ہوتی ہے جیسے سوی چوبنے کی ہوتی ہے اور بلکل بھی زیادہ پین نہیں ہوتی آپ نے کیسے ویکس کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فیس پہ کس طرح سے آپ نے ویکس کرنی ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے ویکس کرنی ہے آپ نے تقریباً دو دن پہلے آپ نے اپنے فیس کو سکرپ کر لینا ہے مسٹ کرنا ہے اس سے جو انگراؤن ہیر ہوتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں تو دو دن پہلے میں نے سکرپ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بہت زیادہ فیشل ہیر ہے میں نے تقریباً ایک منت ہو گیا ہے ویکس نہیں کی ویڈیو کی وجہ سے میں نے یہ اپنی گروہت کی ہے اپنے فیس پہ ورنہ میں 15 دیز میں ایک بار مسٹ رہا ہے وہ ریکہ کر لیتی ہوں دو دن پہلے آپ نے سکرپ کرنا ہے سیکنڈ یہ کہ آپ نے جب آپ نے ویکس کرنی ہے اپنے فیس کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اگر دھونا نہیں چاہ رہے تو آپ فیس وائپ سے اچھی طرح سے کلین کر لیں گے فیس کوئی بھی آئلز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تھرڈ یہ آپ نے کوئی بھی پاوڈر وغیرہ لے لینا ہے بیبی پاوڈر میں نے لیا ہے اور ٹالکن پاوڈر لے لیں نہیں ہے تو آپ کون سٹراج لے لیں تو اپنے فیس پہ جہاں جہاں آپ نے ویکس کرنی ہے وہاں وہاں اپلائے کر لیں ہاتھ سے اپلائے کر لیں اور پھر اس کو آپ جھاڑ لیں اور اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے فیس پہ آئلز آ رہے ہوتے ہیں وہ ایبزورب کر لے گا تو آرام سے سارے بال جو ہیں وہ آپ کے باہر آ جائیں گے آئل اگر فیس پہ ہوگا تو ریکہ جو ہے وہ ٹکے گی نہیں ریکہ ہم نے آلریڈی میلٹ کی بھی ہے بالوں کی ڈائریکشن جس طرف بھی ہوگی ہم نے اس طرف ریکہ جو ہے اپلائے کرنی ہے وڈن سپیچولہ یوز کریں گے ڈائریکشن بالوں کی نیچے کی طرف تھی تو ریکہ اپلائے کر لی ہے اور ویڈن سیکنڈز یہ ڈرائے ہو جاتی ہے نیچے سے ہم نے ٹائٹ کر کے پگڑ لینا ہے ایک ہاتھ سے اور اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہم نے کھینچنا ہے ایک ساتھ ہی کھینچنا ہے اگر آستہ آستہ کھینچیں گے بال بھی نہیں نکلیں گے اور پین زیادہ ہوگی تو اوپر کی طرف ہم نے کھینچنا ہے اور بال جو ہیں وہ سارے نکل جائیں گے ایک ہی بار اپلائے کرنی ہے بار بار اپلائے کریں گے پتلے ہو جیسے بھی بال ہونا ایک ہی دفعہ میں سارے بال باہر آ جاتے ہیں اور پورے فیس میں نے ویکس کر لی ہے اور اب جہاں جہاں تھوڑی بہت ویکس لگی رہ جاتی ہے آپ نے پانی کی ہیلپ سے تو بالکل نہیں اترہ گی پانی نہیں لگانا پانی لگایا تو یہ وہیں چپک جائے گی اور کوئی بھی آئل کوکوناٹ آئل ویسے میں یوز کرتی ہوں میرے پاس ابھی کوکوناٹ آئل جو ہے وہ فینش ہوا تھا تو ویزلین میں نے لی ہے ویزلین سے ہلکا ہلکا ہم نے فیس پہ اپلائی کرنی ہے جیسے ہم لوشن لگاتے ہیں تو جہاں جہاں ہلکی پھلکی سے لگی بھی ہوگی وہ اتر جائے گی تو اس کے بعد آپ اگر ہلکی پھلکی اچنگ ہو رہی ہے ویسے تو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ہو رہی ہے تو آپ اپلائی کر لیں ایلویرا جیل یا پھر کوئی بھی سودنگ لوشن جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی اپلائی نہیں کرنا رات کے ٹائم میں کرتی ہوں ویکس آپ بھی رات میں کیا کریں کیونکہ ہم پھر باہر نہیں نکلتے اور اس طرح سے پولوشن سے ہم بچ جاتے ہیں تو یہ سارے بال جو میرے فیس سے اترے ہیں ریکہ کی ہلپ سے تو بڑی اچھی ویکس ہے تقریباً پندرہ دن جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد میں ویکس جو ہے وہ کرتی ہوں ریکہ سے بالاستہ اس طرح کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور گروس بھی کم ہوتی ہے اور ایک یہ کہ آپ نے اپنے لپس پہ ریکہ ویکس نہیں کرنی تھریڈ کر لیا کریں پور ہیڈ پہ بھی تھریڈ کر سکتے ہیں آئی بروز بغیرہ پہ لیکن چین اور چیکس پہ صرف ہم اپلائے کریں گے آپ اس کو پرائیوٹ ایڈیاز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں مرضی آپ یوز کر لیں پینلیس ہے اور لیکن کافی زیادہ ایکسپینسیف ہے تو اس لیے میں سے فیس پہ ہی یوز کرتی ہوں تو ٹرائے کریے گا یہ ریکہ ویکس سارے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ٹرائے کریے گا اور ویڈیو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہیلپ فل لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر کریے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپڈیٹس کے لئے آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میسیجز وغیرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک یہاں انسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اجازت تیں اللہ حافظ